یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اس دشمنی میں دونوں جانب سے مسلمان مارے جا رہے ہیں ان دعووں کے باوجود ان کے ہتھیار ایک الگ ہی داستان پیش کر رہے تھے وسی رقبے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ہتھیار کہاں سے آیا تھا اور کتنے کا تھا تجسس سے مجبور ہو کر آخر میں نے یہ پوچھ ہی لیا اندازن کتنے کا ہوگا یہ یہ قیمت گولے کا قیمت ہے تیس پینتیس ہزار قولے کا قیمت یہ ایک پینتیس ہزار کا ہے اور وہ ویسے ہتھیار تقریب میں آتا ہے ساڑھا چھے لکھوں اور اس کا ایک گولہ تیس پینتیس ہزار روپے کا ہے یہاں کے نو عمر لڑکے چند منٹس میں ہی کسی بھی جدید ترین ہتھیار کو کھول کر دوبارہ سے فٹ کرنے کی مکمل مہارت رکھتے تھے لیکن مجھے اس وقت شدید افسوسناک حیرت ہوئی جب اس مبینہ ڈاکو نے ایک بندوق اپنے پانچ چھ سال کے بیٹے کو تھما دی یہ بیٹا ہے اس میرے پاس بولتا ہے تو میں لڑائی کرتا ہوں اچھا اسی عمر میں اسی عمر میں میرا باہی قتل ہو جائے میرا بابا قتل ہو جائے گا میں خود اوہیسی کو قتل کرے ابھی سے ان میں بھی ایک طرح سے دشمنی ہے وہ خون میں پل رہی ہے ناظرین ظاہر ہے یہاں ہر طرح کے ہمیں ہتھیار دیکھیں جدید ترین آر سیونٹی فائیو سمیت جسے پیار سے وہ بتا رہے ہیں پپیتا بولتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ شوٹ گرن موجود ہے ظاہر ہے جو کہ اتنا جدید ہتھیار نہیں ہے وہیں ساتھ ساتھ یہ جی تھری رائیفل جو ہے یہ بھی ان کے پاس موجود ہے جدید ترین دوسرے ہتھیار بھی یہاں موجود ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ قبائلی جشمنیوں کی بنا پر جس میں اب تک کم از کم ایک سو افراد دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں مجبوراً انہیں یہ ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں لیکن اس جنگ کا اس دشمنی کا وقتی طور پر کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا بہت ساری کوششیں ہوئیں کہ ان کی صلح ہو جائے انہیں بٹھایا جائے کچھ جرگے کیے جائیں لیکن ابھی تک سو افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو جانے کے باوجود امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں حکومت اپنے دور پر کیا اقدامات کرتی ہے دونوں جو برادویاں ہیں ان کے بڑے ان کو بٹھا کر بات فیت کروانے میں اور اس مسئلے کا حل نکلوانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ورنہ اگلی نسلوں کا مستقبل بھی یہی ہتھیار یہی گولہ بارود ہوگا ہے گولیوں سے شروع ہونے والی یہ ملاقات ایک لذیذ کھانے پر اختتام پذیر ہوئی گھر میں پلی ہوئی دیسی مرغی کا سالن اور اپنے کھیتوں کی خالص گندوں کی روٹی کا ذائقہ ہی الگ تھا یہاں کے پرخطر سنسان اور سمجھ میں نہ آنے والے راستوں سے نکلتے نکلتے سورج ڈھل چکا تھا اور ہماری اگلی منزل تھی کچھے کا سب سے بدنام اور خوفناک ڈاکو سلطو شر صرف دو دن پہلے ہی اسی علاقے میں قتل ہونے والے تین پولیس اہلکاروں کا قاتل بھی سلطو شر کو ہی قرار دیا جا رہا تھا اور مقامی پولیس کا دعویٰ تھا کہ مقامی انجیو کے کارندے اور چھے فنکار اس وقت بھی سلطو شر کے قبضے میں ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھے کے علاقے کی دہشت سلطو شر کے ٹھکانوں کی جانب جانے والے سبھی راستے عملا سیل کر دیے گئے تھے ہمیں بعد میں علم ہوا کہ ہمارے ریپورٹر انفارمر اور سلطو شر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ٹیپ اور ٹریک کیا جا رہا تھا اور بجائے اس کے کہ اس حرکت کو سلطو شر تک پہنچنے اور اسے پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا اس کے ذریعے ہمیں اس خطرناک ڈاکو تک پہنچنے سے روکا جا رہا تھا جس کے بارے میں سلطو شر کا دعویٰ تھا کہ پولیس نہیں چاہتی کہ ہم اس تک پہنچیں اور وہ پولیس کے راز فاش کریں کچھے کا سب سے بدنام ڈاکو اور راجنپور کے چھوٹو گینگ کا پارٹنر سلطو شر رات کے اندھیرے میں دریا کے کنارے اپنی بیڑیوں یعنی کشتیوں کے ساتھ ہمارا منتظر تھا لیکن پولیس کی آخری چوکی پر موجود عجیب و غریب اہلکاروں نے تقریباً بزورے بازو ہمیں آگے جانے سے روک دیا ان کا کہنا تھا کہ حکام والا کی سخت ہدایات ہیں کہ نہ صرف آپ کو آگے نہ جانے دیا جائے بلکہ اپنے حصار میں واپس قومی شہرات تک چھوڑ کر آئیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا دناظرین اس وقت کئی کلومیٹر کا سفر طرح کرنے کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ آگے ہیں جہاں فائنل چوکی ہے پولیس اور اب یہاں سے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہیں جا سکتے افسرانے بالا سے بھی انہوں نے بات کروائی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ سلط و شہر جو کے سلاخے کا سب سے بدنام ڈاکوہ ہے اور کئی میلین کی رقم اس کے سر کی قیمت کے طور پر لگائی گئی ہے انہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ شاید ہمیں ہی ارغمال بنا سکتا ہے ایسے پہلے بھی تو چینجیو کے لوگ اور کچھ مقامی فنکار اس کے پاس ارغمال ہیں اس وقت ہمیں یہاں سے آگے جانے کی اجازت پولیس کے جانب سے نہیں دی جاری اگلے روز سریعام کی ٹیم ڈاکووں کے ایک اور گروہ سے ملنے ایک مرتبہ پھر کچھے کے علاقے میں داخل ہوئی دریا کے ایک کنارے پر چھوٹی کشتیاں اور مبینہ ڈاکو ہمارے منتظر تھے دریا کے دوسرے کنارے پر ڈاکو ہمیں اتنے تپاک اور آداب سے ملے کہ اچھی خاصی حیرت ہوئی وہ تو بعد میں یہ اقدا کھلا کہ ان میں سے ایک صاحب تو باقاعدہ گریجوئیٹ ہیں ان کی فرمائش پر میں ایک لمحے کے لیے ڈاکو اور وہ سریعام کے انکر بن گئے یہاں سے ہمیں ایک نسبتاً پختہ اور صاف ستری اعتاق ملایا گیا جہاں مقامی چاچر سردار اور ان کے مسلح ساتھیوں نے ہمیں خوشامدید کہا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ اتنا اسلحہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ کبائلی علاقہ ہے یہ جگڑا چلتا ہے تھوری تھوری کوئی بھینس چوری ہوئی ہے کوئی موٹر سیکل کوئی نظرینی بات چھوٹی سے ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات ہے یوں تو اس علاقے میں گدھے گھوڑے اور بھینس چوری پر نسل در نسل سو سو قتل معمول کی بات ہے لیکن بھینس چوری پر اس قبیلے اور بھےو قبیلے کے آٹھ افراد قتل ہو چکے تھے آپ کی جو دشمنی ہے اگر ہم بات کریں وہ کس نوعیت کی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اس میں کتنا پہلے تو چوری کی اچھا ہاں بھینس چوری تھی اسے دشمنی اسے سے دشمنی ہمارا آدمی ہے اس نے مارا تھا پھر جگڑا چلتا تھا یہ سترہ سال چھڑ رہے تھا سورہ سے سترہ سال تو دونوں طرف سے کتنا نقصان ہو گئے آٹھ آدمی صرف ایک بھینس چوری پہ بھینس چوری پہ آٹھ لوگ جبکہ اسی طرح کے ایک اور تنازع میں اس قبیلے اور سوزن قبیلے کے ساٹھ افراد موت کی وادی میں جا چکے ہیں اور آنے والی نہ جانے کتنی نسلیں اسی آگ میں جھونکی جائیں گی